بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سائمہ شہزاد پھر سے حاضر ہے ناظرین آج ہم بہت اہم ٹاپک پہ بات کریں گے آپ سب جانتے ہیں کہ یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور کروڑوں چینل جو ہیں اس وقت کامیاب طریقے سے اس سے انکم کمار ہیں اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے چینلز ہیں جیسے وی لوگز لوگ ڈالتے ہیں اپنی روز مرہ زندگی اور روٹین کو شیئر کرتے ہیں اس طرح کے جو چینلز ہیں اس کے اوپر مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو دکھائیں اور اس کے وہ پہلو دکھائیں جس سے دوسروں کو کچھ سبق مل سکے یا دوسرے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے لیکن انفورچنیٹلی لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل کہ اس کے اوپر اپنے گھریلو مسائل ڈسکس کر رہے ہیں اپنی پرائیوٹ لائف کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنی پرسنل چیزیں شیئر کر رہے ہیں اور بہت سارے معاملات خراب بھی ہو رہے ہیں ریسٹلی ایک معاملہ پیش آیا ہے ستارہ یاسین جن کا چینل ہے بہت زیادہ وہ فیم حاصل کر چکی ہیں اب تک ان کی فیملی میمبرز کے چینلز بھی سامنے آئے ہیں اور ریسٹلی ان کی بہن نے کچھ ویڈیوز بنائے ہیں کچھ ویلوگز بنائے ہیں جس میں انہوں نے بڑے انکشافات بھی کی ہیں سٹرونگ عزمہ جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ایک اس کے اوپر ویلوگ اپلوڈ کیا لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر تفسرہ بھی کیا ان کو کیا سوجی اور ان کے نزدیک کیا یہ معاملہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ بھی ویلوگز بناتی ہیں بڑے اچھے ویلوگز بناتی ہیں اور اس میں کیا کچھ ڈسکس کرتی ہیں آپ سب جانتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کچھ ویلوگ اپلوڈ کیا ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ یہ ویلوگن کے چینل پر آج کل کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام حضرت بتائیے گا کہ کیا یہ معاملہ چل رہا ہے جو ستارہ یاسین ہے بڑی فیمس ہیں کیا ہوا تھا ان کی سسٹر نے کیا ان پر الزام لگایا پھر انہوں نے کیا جواب دیا اور بڑا رونہ دھونا ان کی مدر بھی سامنے آگئی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں کچھ دنوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ پرائیفٹ لائف جو ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ شہر کی لڑائی دکھائیں میں نے ایک دو ویلوگ جو تھے وہ اپلوڈ کیے کہ آئیٹی کار کا کچھ مسئلہ ہو رہا تھا کہ اجازت نامہ جو ہے نہ لے کے ہیں تو میں نے اس میں ایک دو بولی بھی اپنے ایس بینٹ سے کہ کیوں یہ ہوا تو میں نے وہ ویلوگ اپلوڈ کیے جو کہ پھر مجھے لگا کہ نہیں اس طرح کا مجھے بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہماری پرسنل لائف ہے آپ کو کروڑوں دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے ڈیفرنٹ کنٹریز سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کیا میسیج دے رہے ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کی لائف ہے تو میں دونوں میں سے غلط کس کو کہوں یعنی ہم تو ایک نیوٹرل بات کر رہے ہیں کہ وہ دونوں بہنیں ہیں جو انہوں نے کل کو ہو جانا ہے وہ کسی نے نہیں ہونا ناموں سے ماس کبھی جدا نہیں ہوتا خون کے رشتے ایسے ہوتے ہیں لیکن خون کے رشتے جب اس حد تک بگڑ جائیں کہ الزامات لگائے جائیں بلکل انہوں نے کچھ پرسنل اٹیک کیا پاسٹ کی باتیں کی جائیں جو اس میں ہوئی بھی ہیں کہ تم کون سی دودھ کی دلی ہو تم تو مردوں سے باتیں کرتی تھی اور اب وہ جو ان کی بہن ہے جو سلمہ یاسی نے انہوں نے یہ کہا کہ میرے ہسپنڈ کے ساتھ ان کے کوئی معاملات ہیں جو بھی تو اس بات کو ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے ختم کیا جا سکتا تھا والدہ کو بلا لیا جاتا اور چاہے اس نے بلوک کر دیا نمبر ٹھیک ہے جو بھی ہے سسرال اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے اتنی بڑی فیملی ہے بھائی ہیں بہنیں ہیں تو ایک معاملہ جو ہیں اس کو بیٹھ کے ڈسکس کریں اب میری بابی کی یا میری لڑائی ہوتی ہے فرض کریں یا میری کوسر کی لڑائی ہوتی ہے یا میری ہسپنڈ کی لڑائی ہوتی ہے یا میری میرے ابو کی کسی کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے تو میں آکر رونا دھنا یہاں پہ کروں کہ آج اس نے یوں کر دیا تو آج اس نے یوں کر دیا ایسے نہیں دیکھیں آپ کے بچوں نے کل کو بڑا ہونا ہے اسی سوسائٹی کے اندر اپنے بچوں کو آپ خراب کر رہے ہیں یہ ویوز یہ سبسکرائبر یہ انکم سب کچھ نہیں ہے عزت بہت بڑی چیز ہے اور آپ جب باہر جائیں گے تو پھر لوگ آپ کو کہیں ہاں ہوئی ہے نا جندھی پہنڈنے کے آسے کہ اندھا اندھے بندے نہ چکرے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فرم ہے کہ چند سیکنڈ میں ویڈیو کہاں شیئرنگ پر چلے اور بات آگ کی طرح پھیلتی ہے میں نے میں اپنا ویلوگ بناتی ہوں منہ سکول چلا گیا ہے میرب سکول چلے گی آج ہم نے چائب کھائی علو پکھائے جبار آگئے میرے اببو کے پاس آگئی ہوں سکول آگئی ہوں اور کبھی شاید ہم اس گھر میں نہ رہیں کیونکہ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے گھر چھوٹا ہے کی بلوگ کا یہی مقصد ہوتا ہے کمرے کی ضرورت ہے تو ہم چلے جائیں میں اس طرح کی باتیں کر دی میں نے کبھی اللہ نہ کرے یہ نہیں کہا ہر کسی کی سائمہ زندگی میں مسائل ہوتے ہیں ہماری سب کی زندگی میں بڑے مسائل ہیں سسرال کی طرف سے والدین کی طرف سے اپنی پرسنل لائف میں بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن وہ پرائیویسی ہوتی ہے وہ آپ کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے وہ ایک کمرے میں ختم ہونے چاہیے آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے کہہ رہے ہیں جی اس نے بلوگ کر دیا تھا اس کا نمبر تو اس کی امی کی وہ بات نہیں سن رہی اس لئے ان کو اس پلیٹ فارم پہ آنا پڑا تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ڈراما کیا جا رہا ہے وہ فیم کے لئے یہ کر رہے ہیں وہ ویوز کے لئے کر رہے ہیں وہ سبسکرائب کے لئے کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں نے کل کو بڑا ہونا ہے ہزمنٹ سمجھ دار ہے ماشاءاللہ آپ نے ان کی مدر کی ویڈیو دیکھی انہوں نے کیا کہا وہ آگے سے یہی کہہ رہی تھی کہ میں ان کے کمرے کے پاس جاتی ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں جی آپ ادھر کیا لینے آئی ہیں ریاکشن لینے آئی ہیں چلی جائیں آپ یہاں سے تو میں آگے رو رہی ہوں میری بات نہیں سن رہی تو دیکھیں دونوں بہنوں کی لڑائی جو بھی تھی جو بھی راست تھے بچپن کے پاسٹ کے جو بھی تھے وہ آپ کے اپنے تھے ایک کمرے میں تھے آپ کے پاس تھے اب وہ پوری دنیا کے پاس اب آپ صلاح کر بھی لیں گی فرض کریں دونوں بہنیں دو چار دن بعد ویڈیو آجائے گی کہ صلاح ہوگی بٹ جو نیگٹیویٹی آپ نے پھلا دی آٹھ لاکھ آپ کے سبسکرائبر ہیں وہ آپ کو فولو کر رہے ہیں آپ کہیں نہ کہیں ان کو بھی ہرٹ کر رہی ہیں اور دیکھیں لوگوں کو کیا میسیج جا رہا ہے کہ آپ ایسے فیم حاصل کریں اس طرح سے تھرڈ کلاس حرکتیں کر کے اور ایسی چیپ باتوں سے آپ بھی لوگ بنائیں تاکہ اوروں کو بھی موقع ملے کہ وہ بھی اپنے جو پرائیویسی لیگ کرتے جائیں پرائیویسی لیگ کرتے جائیں لوگ لڑ رہے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے ایک سار لڑ رہے ہیں وہ بیک پکڑ کے جا رہی ہے افسوس ہوا ہے مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے کور کیا تھا جو لوگ اتنے الزامات لگا رہے تھے میں نے کہا آپ بتائیں کھل کے میرا چینل ہی انٹرویوز کا سٹوریز کو میں کور کرتی ہوں لیکن آج مجھے پرسنل ہی دکھ ہوا ہے بیٹنے آپ کی کل انہوں نے اگلے گھر بھی جانا ہے کہ آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں دونوں بہنیں تو پلیز تھوڑا سا اپنے بچوں کے بارے میں خیال کریں اگر آپ کو اپنا خیال نہیں ہے تو چھوڑ دیں لیکن اپنے بچوں کے بارے میں خیال کریں کل کو انہیں اگلے گھر جانا آپ کے بیٹے نے اسی سوسائٹی میں بڑا ہونا ہے اس کی بیگم نے بھی گھار آنا کال کو آپ نے اس کی شادی کرنی ساجد بھائی بھی سمیدار ہیں ان کو بھی میرے ہار میں کمرے کے اندر معاملہ جو ہے نا وہ کرنے چاہیے نہ کہ وہ پرسنل جو ہے آپ آ کے دنیا کو بتائیں یوٹیوب نے آپ کا یہ پرابلم سولف کرنا ہے دنیا نے سولف کرنا ہے چاند لوگ چسکے لیں گے کمنٹ کریں گے بیٹ کمنٹ کریں گے برے کریں گے تو یہ سلیوشن نہیں ہے یہ پلیٹ فرم اگر اللہ نے دیا آپ کو اللہ نے اگر آپ کی بازو پکڑی ہے اور اللہ نے اگر آپ کو فیم دیا تو اس کا ایٹی چوب آپ کے اندر اتنا نہ آئے اگر وہ فیم دے بھی سکتا ہے تو فیم واپس بھی لے سکتا ہے اگر پیسہ دے بھی سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کن فائیہ کون اتنا بس اتنے لمحے کا فرق ہوتا ہے تو پلیز میری یہ ایڈوائز سمجھیں میں اعلانیہ کہہ رہی ہوں کہ اپنی گریلو جو لڑائی ہے جو جگڑے ہیں اس کو کمرے میں بند کریں اپنے بچوں کے سامنے بھی نہ کریں دونوں بہنیں بیٹھیں خاندان کے آپ کے بھائی بیٹھیں اور بھائی ان کے کہہ رہے ہیں جی میری بہن بے پردہ ہو گئی بے پردہ ہو گئی وہ پانچ وقت کی نمازی تھی وہ انہوں نے نکاب کیا تھا اور شاید بعد میں وہ بھی اتر گئی آپ نے خود اپنا فیز پردہ اتارا اور آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری بہن پانچ وقت کی نمازی تھی ساری دنیا ہمارے اوپر پانچ وقت کی نماز فرض ہے ندیم بھائی ہم نے پڑھنی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی آپ لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی تھی تو ستارہ نے پڑھتی اب میرا ستارہ کے ساتھ بائی کارٹ ہے اس کے ساتھ سلحہ ہے ان دونوں کی سلحہ نہیں ہوتی تھی جب تک بائی کارٹ میرا تو خیال یہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا میرے خاندان میں کسی کا کچھ چینل ہے آج تک مجھے یوٹیوب پہ ایک سال آٹھ ماہ ہو گئے ہیں چینل پہ کام کرتے ہوئے میری بہن میرا بھائی ہے وہ سٹوریز وغیرہ کور کرتا وہ بھی ریاکشن یہ کبھی ایک بار وہ ویڈیو لگاتا ہے میرا خیال ان کا کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا پتا بھی نہیں ہے میری بہن ہے میری بھابییں ہیں میری سسرال والے ہیں آپ بلیف کریں وہ اتنا گھبراتے ہیں سامنے آنے پہ میں یہ خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو آگے اس طرح بولتی ہوں ورنہ میرے گھر میں کسی کے بارے اتنا کانفیڈنس نہیں آج تک مجھے کسی نے کہا ہوگی مجھے چینل بنا دیں آئے دن سٹوری سنتے ہیں شہر کا چینل جٹھانی کا چینل فلانی کا چینل بانجی کا چینل بانجے کا چینل بھائی کا چینل بہن کا چینل ماں کا چینل بھائی کیا کروگی اور سب کے اوپر ایک سٹوری آپ لوگوں کو سکھا رہے ہو دکھا رہے ہو آٹھ لاہو لوگوں کو آپ نے ہٹ کیا ہے میں بھی آپ کے ویلوگ بڑی اچھے طریقے سے دیکھتے تھے لیکن مجھے بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آئی واز رونگ کیونکہ یہ غلط ہے یہ آپ بلکل بھی اچھا میسیج نہیں دے رہی آپ کو چاہے میری باتیں بری لگیں تو میں معذرت بھی کرتی ہوں میری باتیں اگر میں نے کوئی غلط نکال لی ہے لیکن آپ لوگوں کے کمنٹس کا ضرور انتظار آئے گا کیا یوٹیوب کے اوپر آگے ہمیں پرسنل لڑائیں لڑنی چاہیے اپنے بیڈرومز تک کی باتیں باہر لانی چاہیے کسی کسا ریلیشنشپ جو بھی آپ کا ہے بھاڑ میں جائے وہ لیکن آپ یوٹیوب کے آگے اس کو اس طرح بتا رہی کہ اس کا ریلیشن اس طرح تھا پروف کے ساتھ آؤں گی بھئی آپ کس کو پروف دکھا رہے ہیں اپنے والدین کو دکھاؤ اپنے ایک پنچائت بٹھائیں یوٹیوب پنچائت نہیں ہے جہاں پہ آپ اپنے مسئلے کا سلیوشن ڈونڈ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آرہی اسی کے ساتھ میں تو اجازت چاہوں گی اور آپ لوگوں سے بھی یہ کہوں گی جو بھی ولوگنگ کے چینل ہے ریاکشن کے چینل ہے پلیز وہ کام کریں آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ آپ کس طرح سے پیسے کمار ہیں کیونکہ یہاں سے آپ پیسے کمار ہیں اس سے آپ اپنے گھر میں راشن بھی ڈالتے ہیں اس سے آپ گاڑی بھی لیتے ہیں گاڑ بھی بناتے ہیں اس گاڑی میں آپ گھومتے بھی ہیں اس گاڑی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے ایک لمحے کے اندر اس راشن سے کھانے سے کھانا کھانے سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں تو پلیز مت ایسا کریں جس پہ آپ کو ساری زندگی ریگرٹ ہونا پڑے جو کہ اچھی بات نہیں میرے نزدی یہ میرا پوائنٹ آف یو تھا میرا اپینین تھا آڈینس کیا کہتی ہے آئی ڈونٹ کیر بلکل جی فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے اور بے شک ہمیشہ لوگی کومنٹس میں بتا رہے ہوتے ہیں اور سکھا بھی رہے ہوتے ہیں بہت اچھی بات کی میں نے ان سے موقف اس لیے لیا ان کا انٹرویو اس لیے لیا ان سے اس لیے بات کی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ فیس کیا ہے اور بڑی بات کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے حزبن کی شادی کروائی ہے لیکن اس طریقے سے وی لوگز میں انہوں نے اپنی پرائیوٹ لائف کو ڈسکس نہیں کیا اور اگر یہ چاہتی ہی ویوز کی چکر ویوز کے لالچ میں یا ڈالرز کی لالچ میں یہ چاہتی تو اس کو بہت اچھے طریقے سے کیش کروا سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں کروایا بہت رو گا آج جبار نینج کیتا ہے آج کوسر نینج کیتا ہے کوسر رینج کار کی جبار مجھے شوق نہیں ہے میں پہلے ہی فیم جو ملا اس کو سمال لوں تو بڑی بات ہے یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے ان کا میسیج بھی ٹھیک تھا کہ واقعی اپنے گھریلوں مسائل کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ بچوں کی لائف اور ان کا فیوچر جو اب بہت زیادہ وہ اثر انداز ہوگا لوگ یہ نہیں سوچتے آج کل لوگوں کو ایک ہی بھوت سوار ہے کہ بس فیم حاصل کر لیں ڈالرز کمالیں ویوز لے لیں یہ چند دنوں کی اور چند دیر کی بات ہوتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ چند دن کی چاندی پھر اندھیری رات تو یہ آپ سوچ سمجھ کے کام کیا کریں ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کومنٹ کریں لوگ بتائیں کہ کیا ہم نے ٹھیک کا ہے کہ نہیں کہ ہمیں اپنی لائف کو یوٹیوب کو یوٹیوب کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے یہ نہیں یہاں پر آکے کس طرح کا کانٹینٹ دینا چاہیے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ